اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کے جو اوصاف بیان کی ہے انسان کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں جو سب سے اہم ترین صفت ہے کہ اللہ نے انسان کو برائی بھی بتائی اور نیکی بھی بتائی دونوں چیزیں الہام کی ہیں دونوں چیزوں کی طلب رکھی ہے قرآن جب انسان کی صفات سے بحث کرتا ہے یعنی جب انسان کو ڈیفائن کرتا ہے تو اس کے ڈیفائن کرنے کا انداز اور ایک سائنٹس کے دیفائن کرنے کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے بات آرہی ہے سمجھنے مثال کے طور پر آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کلینک میں ڈاکٹر آپ سے کہتا ہے جی بتائیے اپنے بارے میں تو آپ کیا بتاتے ہیں یعنی اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ تنخوا بتاتے ہیں بولو بھائی اپنی قوم بتاتے ہیں جب ڈاکٹر کے سامنے آپ اپنے آپ کو ہائلائٹ کریں گے تو آپ بیماریاں بتانا شروع کر دیں گے ڈاکٹر کہتا ہے جی بتائیے اپنے بارے میں کچھ بتائیں فوراں آپ کبھی گردے پہ ہاتھ لگا رہے ہوگے ڈاکٹر صاحب ادھر بھی درد ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب جب صبح اٹھتا ہوں تو طبیعت کچھ بجی بجی سی ہوتی ہے یہی ہو رہا ہے آج کل لوگوں کے ساتھ جو اٹھارہ سال کی عمر میں جب صبح اٹھ کے جو فریشنس ہوا کرتی تھی طبیعت میں ایک ایسا جیسے جنت میں آگئے اب صبح بھی ویسے ہی سست ہوتے ہیں جیسے رات کو ہوتے ہیں تو یہ آپ اپنے اپنی کالیٹیز بیان کر رہے ہیں کہ میرے اندر یہ یہ خصوصیات ہیں کالیٹی تو نہیں کہیں گے یعنی جو اپنی صفات ہیں آپ اس وہ بیان کر رہے ہیں اگر کسی نے آپ سے گھر بنوانا ہے پانچ چھے ٹھیکے دار آگئے آپ نے ایک بیلڈنگ تعمیر کروانی ہے تو آپ پھر ان ٹھیکے داروں سے انٹرویو لیتے ہو بھی ٹھیکہ ان میں کس کو دینا ہے تو آپ کہتے ہیں ذرا اپنے بارے میں آپ بتائیں تو وہاں وہ ٹھیکے دار یہ بتائیں گے کہ میری زبان کیا ہے میری قومیت کیا ہے وہاں اپنی قابلیت وہ بتانا شروع کریں گے بھائی مجھ سے پوچھتے ہو تو یہ حبیب بینک کے بیلڈنگ میں نے بنائی ہے ورلڈ ٹریس سینٹر میرے چھوٹے بھائی نے بنایا تھا اس طرح کی صفات بیان کریں گا نا وہ کیا ہو گیا بھائی تو میں آج ایتھیس پہ بیان نہیں کروں گا میں صرف کی مثال کے لیے وہ بہت ان کو نچوڑ دیا ہم نے یہ جو کہتے ہیں نا قرآن میں انسان کی صفات جو ہیں کچھ سائنس کو قرآن نے کیوں فوکس نہیں کیا یہ تو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کتنے گردیں ہیں ہے وئی کھانا کیسے حضم ہوتا ہے تو قرآن کیونکہ سائنس کی کتاب نہیں ہے قرآن کا یہ ٹاپک نہیں ہے قرآن نے انسانی صفات میں وہ صفات بیان کی ہیں جو انسان کو دوسری مخلوق سے ممتاز اور جدہ کرتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو اتنا فوکس کیوں کیا جا رہے کیونکہ بہت سے لوگ ایتھیس یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس کائنات میں انسان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے اتنی بڑی کائنات اس میں نظام شمسی کی حیثیت ایک ذرے کیسی ہے اور اس نظام شمسی میں زمین کی حیثیت ذرے کے ذرے کے ذرے کا ذرہ جیسے ریگستان ہوتا ہے نا بہت بڑا ریگستان اس میں کہیں ایک معمولی سا خورد بین سے نظر آنے والا ذرہ کہیں پڑا ہوتا ہے تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے زمین کی حیثیت اس کائنات میں اس سے بھی چھوٹی ہے اور پھر اس پر اتنے چھوٹے چھوٹے انسان تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ماز اللہ خدا کو کیا ضرورت پڑی کہ یہ پوری جیسے قرآن کہتا ہے نا پوری کائنات انسان کے لیے اور انسان میرے لیے اور بنانے والے نے پیغمبروں کو بھیجا تو وہ کہتے ہیں اتنی حقیر مخلوق اتنی چھوٹی مخلوق جو کائنات کے کسی کونے کھانچے کے بھی کھانچے میں پڑی ہوئی ہے ماز اللہ اللہ اس مخلوق کو اتنی لفٹ کیوں کرائے گا کہ اس میں پیغمبر بھیج رہا ہے اس میں آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہے اور اس کے لیے پوری کائنات اس کے لیے بنی ہے تو یہ کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے انسان کی اس کائنات میں بات آرہی ہے سمجھ میں سمجھ میں اشکال آرہے اشکال ہی سمجھ میں نہیں آرہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا بھئی یہ تو ہم کہتے ہیں نا سید الانبیاء تمام پیغمبروں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آئے پھر اللہ نے قرآن نازل کیا تورات نازل کی انجیل نازل کی تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی حقات دوٹ ٹکے گا انسان نہیں ہے یا تو یہ کائنات میں بہت بڑی اس کی ویلی ہوتی نظام شمسی یا اس کائنات میں کوئی جو سب سے بڑا سیارہ ہوتا اس پہ یہ حکومت کرتا اتنی عظیم مخلوق کو حصے میں دیا کیا ہے ایک معمولی سا ذرہ یہ کوئی اتنی یہ اتفاق ہے یہ پیدا ہو گیا یہ کیا ہے ایسے ہی ہو گیا یہ کوئی لفٹ کرانے کی کوئی مخلوق نہیں ہے کہ اگر کوئی خدا ہے تو اس کو اتنا پروٹوکول دے گا ایسا نہیں ہے بات آرہی ہے سمجھ میں تو اصل میں انہوں نے انسان کو مادی اعتبار سے انسان کا وزن کرنے کی کوشش کی ہے مادی اعتبار سے انسان کی واقعی کوئی ویلیو اتنا سا تو ہے چھے فٹ کا آدمی بہت بڑا ہمارے ہاں چھے فٹ کا آدمی ہوتا ہے تو اس کائنات میں پوری کائنات میں اس کی حیثیت ہے کیا تو اس لئے قرآن انسان کی جو میڈیکلی جو انسان کی جو فیزیکل باڈی ہے نا اس کو اہمیت نہیں دیتا بلکہ اگر قرآن انسان کی باڈی کو بیان کرتا ہے تو وہ تو انسان کو اس کی اوقات دکھانے کے لئے کہ تمہاری اوقات تو یہ ہے یعنی یہ بتانے کے لئے کہ تمہاری ہماری نظروں میں باڈی کے لحاظ سے کوئی اوقات نہیں ہیں اتنے سے ہو اتنے سے اتنے کی سپر لیٹیو ڈگری ہوتی ہے اتنے اتنے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اتنا سا ایک ہوتا ہے اتنا سا پدہ سا ہے اتنا سا ہے تب ہی آپ انتیس ماہ پارہ سورہ معارج اسے اٹھا کے دیکھیں دوسرا رکو فرمایا ایسا نہیں ہے انسان اپنے آپ کو بہت قابل عزت سمجھتا ہے کلا ایسا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہو کوئی اوقات نہیں ہے تمہاری کس لحاظ سے مادی اعتبار سے کوئی اوقات نہیں ہے کیوں اِنَّا خَلَقُنَاهُم مِمَّا يَعْلَمُونَ ہم نے تمہیں جس پانی سے بنایا ہے وہ تمہیں پتہ ہے ایک پانی سے بنیوی گندے پانی سے غلیس پانی سے بنیوی مخلوق کو اس پہ اتنا اترانہ سوٹ نہیں کرتا یہ جو ملحد لوگ ایتھیس لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے قرآن نے تسلیم کیا ہے واقعی نہیں ہے کس اعتبار سے مادی اعتبار سے بوڈی کے اعتبار سے واقعی کوئی اوقات نہیں ہے لیکن قرآن ایک انسان کی دوسری صفت کو بھی نمائع کرتا ہے کہ روحانی اعتبار سے انسان جیسے مخلوق اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے وہ کیا ہے روحانی اعتبار سے یہ دنیا کی اس کائنات کی ذہین ترین مخلوق ہے اب آپ دیکھو اتنی سی زمین اس پہ اتنے سے کیڑے مکوڑے جیسے انسان مگر انسان کی کھوپڑی کے اندر اتنا سا مغز اس مغز کی کلاکاریاں دیکھو آپ اور پاکستانیوں کا مغز ایسے بھی کوئی دیکھ لے تو وہ اللہ کی قدرت پر یقین کیے بغیر نہیں رہ سکتا کسی چیز کو ناپنا کہ یہ اس کا وزن کتنا ہے یہ کتنا ویلیویبل انسان ہے کتنا قیمتی انسان ہے تو یہ باڈی کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے اور روحانی اعتبار سے بھی ہوتا ہے جو باڈی ہے نا باڈی کے اعتبار سے کسی کا وزن زیادہ ہونا یہ کوئی کمال نہیں ہے تو گینڈے اور بیل کا وزن بولو زیادہ ہوتا ہے تو ایتھیس جو اعتراض کرتے ہیں کہ انسان کی کوئی عقاد نہیں ہے اس کا مطلب پھر اونٹ کی عقاد ہے کیونکہ انسان سے بہرحال وہ کیا ہے بڑھا ہے تو پھر اونٹ کو چاہیے کہ آپ کو زبا کر کے کھایا کرے آپ کو چاہیے کہ آپ اونٹ کو زبا کر کے نہیں کھایا کرے آپ باڈی کے لحاظ سے کائنات میں چیزوں کا وزن کر رہے ہو پھر تو جو اجدہہ ہوتا ہے نا میں جانوروں کی ڈاکومنٹریز بہت دیکھتا ہوں بڑی اللہ کی قدرت نظر آتی ہے پورے پورے مگرمش نگل لیتے ہیں یہ اجدہ ہے بندہ نگل لیتے ہیں اور انگریز واپس بندہ نکال بھی لیتا ہے کمال ہے نگل لیتے ہیں بندہ اور ٹانگیں کھیچ کے آدمی پورا باہر نکال لیا تو پھر تو وہ جو اجدہہ ہے اس کی ویلیو انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے قرآن انسان کی جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ ہے صفت علم کہ ہم نے آدم کو جو فرشتوں پر اور پوری کائنات پر فضیلت دی وہ کس بیس پر دی علم کی بنیاد پر اس میں سیکھنے کا جو مادہ ہے جو سیکھنے کی صلاحیت ہے سیکھنے کے ایسے سوف ویئر اس میں انسٹال ہوئے ہوئے ہیں جو کائنات میں کسی دوسری مخلوق میں وہ سوف ویئر نہیں ہیں انسٹالیشن ایسی ہوئی ہوئی ہے ونڈو بڑی خاندانی ڈلی ہوئی ہے مفتی تارک مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لئے یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش مفتی تارک مسعود کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں جزاکاللہ موسیقی